باہر رحمان الرحیم جیسے کہ آپ سب کیلم میں ہیں چھت دن پہلے چیف جسٹس بلوچستان سینئر جج نئیم اختر افغان صاحب کے ساتھ کوئیٹا جیل کا دورہ کیا تھا ان کے ساتھ آئی جیل خانجات بھی تھے جیل سپریڈرٹ بھی تھے تو اس دوران چیف جسٹس صاحب کو کچھ چیزیں یا مناسب لگیں جو جیل مینویل میں نہیں ہے وہ قیدیوں کے پاس تھے جیل ایک اصلاح خانہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کیلئے بنائی جاتی ہے لیکن جیل کا ایک قانون اور طریقہ کار ایک مینویل بھی ہوتا ہے تو اس میں ایک گرینڈ آپریشن ہوا گرینڈ آپریشن میں جس طرح آپ نے باہر دیکھے اس میں تقریباً پچیس ٹیلیویزنز دو سو پچانوے موبائلز موبائل فون برامد ہوئے اور ڈرگز جو ہمارے معاشرے کے لئے ایک ناسور ہے جو جیل کے اندر تو اس کا ہونا ایک سوالیہ نشان ہے لیکن جیل انتظامیہ کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے عمد کر کے ایک آپریشن کر کے بہت جتنے مقدار میں کہ ادھر چھرس تھا ڈرگز تھے ایروان تھا آئس تھا یہ سب انہوں نے برامد کیے اور باقی جیل کے قیدیوں کے جو مفات کے لئے جو چیزیں تھی وہ بھی انہوں نے کیے یا گیس کی فرامیر انہوں نے جو ہے روانگی کر لی اور اس میں جو ہے بجلی کیلوڈ شیڈنگ ختم کر دی انہوں نے اور فوڈ آرٹورٹی کو بلایا کھانے کا بھی چیک اپ کرائے انہوں نے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے اس اقدام سے جیل میں کافی جو ہیں اچھی چیزیں آئیں اور جو برائیاں تھی ان پر بھی کابو پایا گیا ہے آج بھی ڈی جی پی ڈی ایم اے عمران زرکو صاحب ڈی جی پی ڈی ایم اے بھی آئے ہیں یہاں جو غریب قیدی ہیں جن کے پاس کپڑے اور بلینکٹس کی کمی ہے جوتوں کی کمی ہے پی ڈی ایم اے کے تو اس سے توسط سے ہم یہاں آئے ہیں آج ان کو جو ہے جوتے بھی دیں گے بلینکٹس بھی دیں گے اور کپڑے بھی دیں گے ابھی مجھے اس اپیڈنٹس صاحب نے کہا کہ ابھی جو ہے گیس پریشر کو بھی آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شاید جتنا گیس پریشر یہاں ہے کوئٹہ میں کھئی جگہ نہیں ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی یہاں ختم کی گئی ہے جی بلکل اس میں چودہ بندیں موطل کیے گئے ہیں چودہ بندیں موطل ہوئے ہیں اس میں دیکھیں سپریڈنٹ اور ڈیپٹی سپریڈنٹ سپر آئی جی آتا ہے وہ سیکرٹری آتا ہے وہ منسٹر آتا ہے ان کو جو ہے ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے یہ لوڈ سٹاف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں گیٹ میں تلاشی ہو لیتے ہیں وہ جو پیسے ایسی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ جیل انتظامیوں کو نہیں بولتے کہ ہم نے یہ چیز چھوڑ دیا ہے جو کیلی جاں وہ اصلاح آنے میں اصلاحات کی ہی بات کر رہا تھا جس نے ویڈیو پر نائی تھی ایک تو اس سے بھی بھیجوا دیا گیا ہے دوسری جیل میں دوسرا یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا اعظام لگایا ہے کہ جو پیسے کلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ لور سٹاف سے لے کے اپر سٹاف تک جاتے ہیں وہ اس نے بڑے بڑے نام اس میں لیے تو کیا آپ اس کے لئے کوئی تحقیقاتی کمیٹی وغیرہ قائم کر دیں کہ جو رضا 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 تحقیقات کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ان قیدیوں سے جو اتنے تعداد میں یہ چیزیں برامد ہوئے وہ کوئی جیل کی اصلاح نہیں چاہتے تھے انہی کی وجہ سے جیل میں اتنی غیر قانونی چیزیں آ چکی تھی تو وہ اپنے ڈیفینڈ میں کوئی ویڈیو بیج لیتے ہیں جس موبائل سے انہوں نے ویڈیو بیج آئے وہ موبائل بھی غیر قانونی جیل میں استعمال کرنا اس کو بھی اس نے استعمال کیا ہے وہ دراصل ان چیزوں میں انتظامیہ کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ یہ سختیاں اور یہ پابندیاں پر نہ لگا سکیں جس قیدی کی آپ بات کر رہے ہیں اس قیدی کے خلاف ایف آئی آر بھی کر چکی ہے وہ منشیات میں بھی ملاوث ہے دیکھنے بھی آئے کہ مجھے دیکھنے کیا کہ آپ پہتے ہیں آپ پہتے ہیں کہ آپ پہتے ہیں وہ آنکھوڑا ہے وہ آنکھوڑا ہے وہ تکیر سے آپ گریزی تھی چیزیں کیا سکتے ہیں اور ادھر جو ہے یہ پیچھے جوالا روڈ آپ کا جار ہے سمگلی روڈ وہاں سے جو ہے پہنکی جاتی ہے ضرور نہیں ہے ڈائریک گیٹ سے آ جاتے ہیں تو ادھر بھی ہم لوگوں نے سیکیورٹی کا بھی بندوبست کر لیا ہے میں نے آئی جی پولیس کو لکھا ہے کہ وہاں بھی بندے رکھ لیں تاکہ سیکیورٹی مضبوط ہو سر ٹیلی ویژن تو ٹیلی ویژن میں یہ نہیں ہے جی بالکل نہیں نہیں وہ ٹیلی ویژن ابھی کہ نہیں ہے وہ بالکل یہاں سے آئے ہیں وہ پرانے ہیں وہ پرانے ہیں ہمارے دور کے بھی نہیں ہے چھوٹے پوٹے آپ نے دیکھے لیکن اس دوران سرچ آپریشن میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کچھ لیٹ ہوا ہے تاخیر ہوئی ہے اگر یہ پہلے کر لیتے تو یہ چیزیں پہلے برامت ہوتی ہیں تو جس نے ایک اچھا کام کی اس کو بالکل کریڈٹ دینا چاہیے چیف جسٹس نے بہت اچھا کام کی جو دورہ کی ہے اس کی مقدار در لکھی ہوئی ہے تقریباً اس میں ایک ہزار پچاس گرام ایرون ہے دو سو نووے گرام شیشہ ہے اور دو سو گرام چھر سے بیٹ ساب مائن جی جین خانہ جاپ اور جو جین سوگرڈٹ ہے وہ ادارے کے سرپراہ ہیں ذمہ داری تو ان پر بھی آئید ہوتی ہے تو ان کے خلاف کیوں کر رہی گی ابھی اس میں ہم ساری تحقیقات کریں گے اگر اس میں کوئی بھی ملوث ہوا اس کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ گیٹ سے لے کر اندر تک سپائی اس میں تائینات ہوتے ہیں تو اگر اس میں کوئی آفیسر بھی ہو گیا تو وہ بھی کانو سے بالاتر نہیں ہے جو بھائینا بنشاہب جو برامت میں ہیں یہ سمجھلی رکھ سے پھنکے گئیں گے یہ وہی ہیں یہ سیکرٹ ہاتھ کون کرے گا کانو شاہب کروں گے سپرانٹ آپ کریں گے یا آپ کوئی آرک سے کوئی ڈارک میں یا کوئی اس کی تیکیٹ آپ کریں گے نہیں اس کا اس کا کمیٹی تو ابھی تک نہیں بنائے اس کو ہم بنائیں گے لیکن اس میں ہم سیکرٹی کی قیادت میں کوئی کمیٹی ہم بنائیں گے جنیس میں یہ آئے ہیں کہ وہ نے آپ کے ایکشن لیا گیا ان کو بالائیں کار کرتے ہیں کیوں نے کچھ لوگوں کی جانا چلا دی جائرے ہیں سمجھل یہ تو میں نے جس طرح آپ کے خدمت میں پہلے بھی ارز کیا جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تو یہ ان چیزوں کو جو میں نے آپ کو کام منشیات کا اور ڈرکس کا برامت دوئے ہیں ان پر سختی کرنے نہ کرنے کی و لیے انہوں نے بلیک میلنگ سٹارٹ کیا موبائل یوز کیا آپ پہلے اس کے اس ایکشن کو کانڈم کریں کہ موبائل اس نے یوز کیسے جیل میں کیا اور اس نے پہنچایا کیسے وہ خود اپنا پیغام غیر قانونی طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پولیس کو ایک لیٹر لکھ رہے ہیں کہ اس کی باہر کی سیکورٹیوں پولیس تائینات کریں اور اندر بھی ہم ابھی آج اس کا معاینہ کریں گے کہ جس چیز کی کمی تھی کوشش کریں گے کہ کیمرے بھی لگا لیں تو جتنی ہم سے ہو سکی ہم اس کی تدارو کی کوشش کریں گے کچھ دن پہلے مچ جیل کے بار بھی ایک شیلی تھا جو شاید کسی حالت غیر میں تھا اور وہ فائرنگ سے بارا گیا اس کی انکوائری اب تک کہا تک کونچی ہے کیا اس میں کوئی ایکشن ہوئے اور باقی جو دیگر جیلیں ہیں صبح کی کیا اس میں بھی اس طرح کا آپریشن کا امکان ہے یا نہیں ہے بالکل سارے جیلوں میں اس طرح کا آپریشن ہوگا کیونکہ ابھی ایک چیز ایک جیل سے ہوئی ہے تو باقی جیلوں میں بھی وہ ہو سکتا ہے تو آئی جیز آپ خود بھی آج میرے خال میں گڑانی جیل گئے ہیں سارے جیلوں میں جو ہے جیل مینیول کوئی وہ کیا جائے گا نافذ کیا جائے گا سارے جیلوں اس کے لئے اس کے لئے اس پر کر رہے ہیں یہ لوگ آسپیٹل اس کرنگ کر رہے ہیں جس کو بھی مرض ہے وہ اپنا اپلیکشن دے دیتا ہے ادھر بھی آسپیٹل ایسے والا آسپیٹل بھی اس کو شفٹ کر لیتے ہیں میڈیسن پروپرلی مل رہا ہے ان کو یہاں سارے پورٹوالی ہے جو یہاں سے جیمشن دیتے سے دورا بھی کیا تھا آسپیٹل اس کو بھی کچھ کہتی ہے اسے میں نے تو بیر کمکو وہاں پر آسپیٹل کمبرسیٹ کر سکتے ہیں یہ جیل کو آپ پہلو کس طرح مدیس فیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے لوگ کہیں جیمشن پروپرڈیٹر کے آسپیٹل اس کو بھی ہر چیز کو میڈیکل آفیسر کو ٹرانسفر کیا گیا کیونکہ اس کو جیل سپیٹل نہیں بیج سکتا جب تک ڈاکٹر اس کو وہاں شفر نہ کر لے تو اس کو بھی موطل کیا گیا ہے دو سو سے زیادہ سٹاف موطل آئے ہیں کچھ ٹی وی کے جو ہیں پرمیشن بھی مل جاتی ہم کو کہ وہ آئی جی صاحب کی طرح آم آفیس بیچتے ہیں بی کلاس والوں کو مل جاتی کچھ اس میں سارے غیر کانونی استعمال کر رہے ہیں کچھ کو علاؤ بھی ہے تو وہ ان کے انٹی نہ ہوں گی